میں مکہ میں ایک مسلح میں نماز پڑھ رہا تھا حج کے سفر پہ امام صاحب نے جب مجھے دیکھا تو میری شکل دیکھے کہا سعید بھئی یہ تین چار سو حاجی ہیں آپ ان سے بات کر لیں سلام پھیرتی ادھر آجئے گا ہم سنت بعد میں پندرہ منٹ بات کر لیں یہ امریکہ ٹھیک ہے میں جب گھومانا تو سب دیکھ کے مجھے بیٹھ گئے پیچھے تین چار صفحے ابھی آخری رکعت میں تھی ایک دم ایک آدمی آیا کہا امام صاحب کسی کا آئی فون ملا ہے اعلان کر دیں کس کا ہے امام صاحب مجھے دیکھ کے باکھلا سے گئے تھے ایکسائٹڈ تھے تو بجائے یہ دیں دیکھا کہ ابھی چار صفحے نماز میں ہیں ان کی نماز دسترپ ہوگی مائیک میں اعلان کیا بھئی کسی کا آئی فون ملا ہے جس کا ہے بتا دے تو میں نے ادھر سے دیکھا وہ آگلی دو صفحے رکو میں تھی ساری رکو میں انہیں نے رکو میں جیب چیک کی کہ ہمارا آئی فون تو نہیں تو رکو میں بھی آئی فون جیب چیک کرتے ہیں یا پیسے وہ ہاں کارٹ پڑے ہیں یہاں بھی میں یہ بہت کرتا رہا ہوں میں نے یہ دیکھا یار وہ دہزار روپے ہاں شکر یا زبان اللہ اگر بول رہی ہے ہاتھ جیبے چیک کر رکھنا ہمارا اللہ سے معاملہ صحیح نہیں ہے آپ سچ بتائیں اللہ اگر کیا اللہ نگلیا گئی اور کھوپڑی گھوم گئی ایسے کوپڑی گھوم گئی ہے کوپڑی گھوم گئی ہے میں اکثر اپنے گھر والوں کے کہتا تھا بھئی مجھ سے نماز سے پہلے انڈی ڈبلوٹی نہ مگا کرو کیونکہ آخری سجدے میں انڈی ڈبلوٹی یاد آتے ہیں ہماری نماز پتہ نہیں کن چیزوں پڑھ لی ہے اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے وہ نماز میں پتہ چل جاتا ہے آج ہم بتا دیں کتنے لوگ کو یاد ہے کہ فجر میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا لیکن یہ یاد ہے کہ شاید آفریدی نے سیتیس گینوں میں سینچری کی تھی وہ ایک ایک بول یاد ہے لیکن امام صاحب نے فجر میں کیا پڑھا تھا کتنے مسلمانوں کی یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فہمایا تم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کر لو تمام مغلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کرے ہم کس سے ٹھیک ہیں یار ڈی آئی جی سے دوستی ہو جائے یہ نیا کور کمنڈر آئے ان سے دوستی ہو جائے امینس صاحب سے دوستی ہو جائے نازم سے دوستی ہو جائے ہر آدمی سے تعلق ٹھیک کرنے کی تیار ہیں اللہ سے تعلق ٹھیک کرنے کی تیار ہیں اور میرے پیاروں سج بتا دوں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے اس کے لئے تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں دعوت اللہ کی محنت ہے جو آدمی جو آدمی لوگوں کا اللہ سے تعلق ٹھیک کرانے کی کوشش کرے گا اللہ کی قسم اللہ اس سے اپنا تعلق ٹھیک کرنے گا کنفرم آپ کو بات بتا رہا جو حدیث میں آتا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ وہ اللہ کا محبوب بنے وہ لوگوں کا اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے آسان بات بتائی کہ جو چاہتا ہے اللہ کا محبوب بنے وہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا شروع کر دے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے آج مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کا تعریف کران شروع کر چھوڑ دیا اللہ نے اس کا تعریف ختم کر دیا یہ جنید جمشید جو ہے یہ کیا کرتا تھا جنید جمشید ابھی ہم چترال میں تھے تقریباً دس دن ساتھ رہے اتنی کالٹیز تھی اس میں میں نے اپنے ان پدرہ سالوں میں آج تک نہیں دیکھا میں آپ کو عجیب بات بتاؤں میں اور جنید جمشید جنید جمشید بہت طاقتور آدمی تھا میرے اندر دس فیصد بھی اس کی طاقت نہیں میں اور جنید انگلینڈ میں ایک مسجد میں جماعت میں تھے سائد میں لیٹے ہوئے تھے سو رہے تھے اچھا جنید نا اتنا باخلاک آدمی تھا کہ دو بجے تک بھی کوئی آئے گا تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں سو رہا ہوں میں تو فوراں کہتا ہوں بھئی چلے جاؤ جنید نہیں کہتا تھا تو دو بج گئے میں نے کہا جنید بھئی تمہارے مردین نے حد کر دیا ہمیں سونے دو اللہ کے بندے ان کو جاؤ جائیں تو میں آنکھ لگی ایک دم اس نے اٹھایا کہ سعید بھائی باہر ایک ہندو کھڑا ہے وہ آپ کو اڑا فین ملنے میں نے کہا جب بھگاؤ یہاں سے تمہارا دماغ کھرا ہے اچھا میں نے یوں گیا نا جنید نے یوں دیکھا جنید نے کہا سعید بھائی ایک بات کروں برا نہ ماننا اگر یہ رات کو ہندو مر گیا نا یا آپ مر گئے کل قیامت کی دن اللہ آپ کی پکڑ کر دیں گا میں نے کہا جنید بھائی مات دراؤ یار سونے تو دو میں اٹھایا میں نے کہا بلاو یار اس ہندو کو وہ آ گیا جنید اٹھایا میں نے کہا سعید بھائی شعباز میرے کندرد آبائی شعباز سعید بھائی چلو وہ آیا میں کہا ہندو آیا میں کہا کیا بات ہے کہتا سعید بھائی ماں کو بہت فین ہوں آپ نے یہ ہوئی نہیں میں نے کہا خاک تو فین ہے تو ہندو ہے مسلمان تو مسلمان وہ کہا کلمہ پڑا ہوئی اس نے کلمہ پڑھ لیا تھوڑی سے ہم نے نیند قبول گیا تو جنید جمشید کی ایک قوالیٹی تھی میرے پیارو وہ ہر حال میں اللہ کو بولتا تھا آپ اس کو رات کو دو بجے اٹھائیں کہ جنید باہر تین لڑکے ہیں میں اس کے ساتھ اسلامباد میں ہمیں تشکیل تھی دو لڑکے خودکوشی کرنے جا رہے تھے انہوں نے مجھے اٹھایا میں نے کہا چلو یا سونے دو جنید کو کہا کیا بات ہے جنید بھئی دو لڑکے خودکوشی کرنے جا رہے ہیں باہر سے مجھے بلا اندر وہ ایک گھنٹہ جنید نے دو بجے اٹھ کے بعد کی تین بجے تک ان دونوں نے خودکوشی کینسل کی اور اللہ کے رستے میں تین دن لگا دی اللہ نے جنید کی ذریعے سے ان کی جان بچا لی میرے پیارو تو جو دعوت کا کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ایسا تعلق دیکھو جنید اللہ کا تعرف کراتا تھا اللہ نے کیسا جنازے پر اس کا تعرف کرائے امام احمد بن حنبل مہت اللہ فرماتے تھے ہمارے جنازے بتائیں گے ہم لوگ کونے میرے پیارو پوری دنیا پوری دنیا کو اللہ نے جنید کے جنازے سے ہلا دیا میرے پیار ساری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں شو بیس کے لوگ ہل گئے ہیں اس کے جنازوں کے دیکھ کے اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا میرے پیارو جنید کی کالٹی تھی جنید روزانہ اللہ کا تعرف لوگوں کو کراتا تھا یہ ہمارا مقصد ہے اللہ کی قسم جو روز اللہ کا تعرف کرائے گا دیکھو اللہ اس کا کیسا دنیا میں یہ میرے پیارو یہ جو دل ہے نا یہ دل کہ آج ہمارا اللہ سے ہٹا وے آج ہمارا یقین پشلی قوموں والا ہو گیا ہے میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ قارون کا یقین تھا میرے پاس طاقت آ جائے گی قومیات کا یقین تھا میں ٹیکنالوجی والا بن جاؤں قوم سمود کا یقین تھا میری چیزوں کی کسرت ہو جائے قوم نوم کا غلط یقین تھا میں عہدوں میں آ جاؤں یہ فیرون نمرود کا یقین تھا اور میں اپنی زرار ٹھیک کرلوں یہ قوم سبا کا یقین تھا میں تجارت ٹھیک کرلوں قوم شعب کا یقین تھا میرے پیارو ہم سب کچھ کریں گے لیکن پہلے اللہ سے تعلق ٹھیک کریں گے ورنہ یہ چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی جیسے پچھلی قوموں کو برباد کیا اگر مال اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا مال اللہ کو ساتھ رکھ کے کمایا اللہ ہمیں بھی وہ عزت دے گا جو اللہ نے عثمان غنیر ایتالانوں کے عزت دی اگر ہم نے مال کمایا ہے صحیح اللہ ہمیں وہ عزت دے گا جو عبد الرحمن بن عوف ایتالانوں کے عزت دی اگر ہم حکومتوں میں اور اوہدوں میں لگے لیکن اللہ کو ساتھ رکھ کے لیا تو اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت علی علیہ السلام جیسی عزت عطا کرے گا لیکن خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں اللہ کے بغیر لگے ہمارا حشر بھی فیرون نمرود والا ہوگا تو پہلی چیز میرے پیارو ہم اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں مخلوق کی فکر نہ کریں لیکن ظالم دل اتنا اللہ سے ہٹائے ایک بچہ دبائی جا رہا تھا میں نے کہا کہاں جا رہے ہو کہا میں دبائی جا رہا ہوں میں کہا کہاں ٹھہلو گے کہاں میری خالہ ہوں ان کے پاس ٹھہلوں گا میں کہاں تیرے خالہ نہیں کہاں میرے معمود چچا بھی ہیں میں کہاں وہ دونوں نہ ہوئے کہاں سعید بے مزاق نہ کریں میرے بڑے دوستیں ٹھہر جاؤں میں کہاں دبائی تیرا کوئی دوست نہ ہو ویکیشنز پہ کہاں سعید بے میں پہ کریڈٹ کارٹر پیسے ہیں میں ہوتل لے لوں گا میں کہاں اگر رستے میں تیری جیب کٹ گئی کہاں پھر میرا اللہ تو مالک ہے نا تو اللہ کتنی دیر بعد ہمارا مالک بنتا ہے ادھر نظر ادھر نظر یہاں نظر پہلے پین ایڈال پھر یہ انٹیوائٹک پھر ڈاکٹر ڈاکٹر نے کہاں برینٹیوبر ہے اب مسلحہ نکال لی یا اللہ اب تو ہی رہ گیا باقی تو سب نے جواب دی میرے پیاروں پہلی نظر فرمایے جس کا کلمہ دل میں ہوتا ہے جب بھی اس سے کسی مسئبت آتی ہے اس کا پہلی نگاہ اللہ کی طرف جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں ایک عرابی آیات دہاتی اور آپ کی تلوار نکالی لٹکی ہوئی اور یہاں لگائی کہا اٹھو ڈرے ڈرے لگائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو میرے ہاتھ سے تمہیں کون بجائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نے کہا اوپر دیکھ کے کہا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ جب تین دفعہ اللہ کا اس کا ہاتھ کانپت تلوار گری اللہ نے اس کی طاقت کو سلب کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائیں کہ پتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بجائے گا میرے پیارو آج ہماری نظر جاتی نہیں عبراہیم اسلام آگ سامنے لگی ہے جب فرشتے آئے ان کی طرف نظر نہیں گئی کہ حضبن اللہ و نعم الوکیل میرا اللہ میری رکافی ہے اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت کو نکالا اور آگ کو ایسا مسخر کیا کہ چالیز دن جنت کی زندگی عبراہیم اسلام نے آگ نے گزاری ہے میرے پیارو جس جس چیز سے ہم یقین نکالیں گے مال سے یقین نکالیں گے اللہ مال کی عبادت سے نکالے گا یہ جو سولہ سولہ گھنٹے روزانہ مال کی عبادت کریں مال کے شر سے بچائے گا جو ہمارے مالوں کے پیچھے چور ڈاکو لگے میں اور مال کو ایسا مسخر کرے گا جسے صحابہ کے لئے مسخر کیا ہم ڈگری سے اپنی یقین کو نکالیں گے اللہ ڈگری کو مسخر کرے گا ہم جس جس چیز سے یقین نکالیں گے اور میں سج بتا رہا ہوں میں ایز ایک کرکیٹر آپ کو بتا رہا ہوں جو بیٹسمن پچھ کی یقین کو نکالتا تھا پچھ سارا دن اس کے لئے ایسا جنت شوٹے مارتا تھا اور جو پچھ سے ڈرتا تھا سارا دن پچھ اس کے لئے شر بچ جاتی تھے یہ جتے ہیں گریٹ پلیئرز ہیں نا یہ کہتے تھے پچھ سے کچھ نہیں ہوتا بولر سے کچھ نہیں ہوتا بول سے کچھ نہیں ہوتا ویدر سے کچھ نہیں ہوتا جب یہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے اللہ ان سب کو مسخر کر دیتا تھا یہ ہم نے گریٹ پلیئرز کو میں نے پدرہ سال دیکھا یہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہر الہ کو ہٹا دو ایک الا اللہ کو اپنا الہ بنا لو